اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے اور ملک بھر میں سب سے زیادہ پانچ علاقتیں اب تک پنجاب میں ہوئی ہیں جبکہ ملک میں مصدقہ کیسز کی تعداد ایک ہزار چار سو آٹھ تک جا پہنچی ہے پاکستان میں اب تک کرونا وائرس سے مجموعی طور پر گیارہ ہلاقتیں ہو چکی ہیں گزر چار روز پنجاب میں کرونا کے دو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد صوبے میں ہلاقتوں کی مجموعی تعداد پانچ ہو گئی لاہور کے میوہ سپتال میں 73 سالہ بزرگ اور فیصل آباد میں 22 سالہ نوجوان وائرس سے جاں بھاک ہوا اس سے قبل لاہور فیصل آباد راولپنڈی میں ایک ایک ہلاقت ہو چکی ہے اس کے علاوہ خیبر پکتونخواہ تین بلوچستان سندھ اور گلگت میں ایک ایک شخص جاں بھاک ہو چکا ہے گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 189 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے خیبر پکتونخواہ میں 57 پجام میں 85 سندھ میں 19 گلگت بلتستان میں 16 اور اسلام آباد میں دو کیسز کی تصدیق ہوئی اس کے بعد پنجاب میں پہلی بار کرونا کے مریضوں کی تعداد سندھ سے بھی زیادہ ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 490 جبکہ سندھ میں کیسز کی تعداد 440 ہے گزشتہ روز نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد خیبر پکتونخواہ میں وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 180 تک جا پہنچی اس کے علاوہ وفاقی داروں حکومت اسلام آباد میں 27 بلوچستان میں 131 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو ہو گئی موسیقی